بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اپنے امٹی ٹیکنیکل پانڈ میں آپ سب کو خوش حمدید کرتے ہیں دوستو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پٹیشٹل فین کے حوارے سے اس میں بیرنگ بوش وغیرہ چینج کرنا اس کے علاوہ اگر وہ آپ کا پنکھا آپ اس کو اون کرتے ہیں اور وہ جسٹ وائبریٹ کرتا ہے آپ اس کو اون کرتے ہیں وہ جسٹ آواز کرتا ہے وہ گھومتا نہیں ہے چلتا نہیں ہے اس کی کیا ایشو ہو سکتی ہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہم پورا پریکٹیکل اگر کے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ پنکھا ہے اس کو ہم اون کر کے چیک کرتے ہیں یہ یہ جسٹ آواز کر رہا ہے بلکل اون نہیں ہو رہا یہ جسٹ آواز کر رہا ہے گھوم نہیں رہا اس میں کیا ایشو ہو سکتی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی اور یہ ہمارا کیمرہ مین آپ کو کلیر نہیں دکھائے گا یہ دیکھیں اس میں پلے ہے اس کی جو شافٹ ہے وہ بھی کٹی ہو سکتی ہے اس کا بیرنگ بھی خراب ہو سکتا ہے اور اس کا بش بھی خراب ہو سکتا ہے اس کو کھولیں گے تو پھر پتا چلے گا اس میں کیا پرابلم ہے اس کو کھولنا کیسے ہے سب سے پہلے اس پنکھے کا فرنٹ سائیڈ پر علاق کور لگا ہوا ہے اگر کسی کا فرنٹ سائیڈ سے بلکل بند ہے یہاں سے کھلتا نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بیک سائیڈ پر یہ تین سکریو لگے ہوتے ہیں اور گراری کا سکریو کھول لینا ہے اور اس کو بیک سائیڈ پر نکال لینا ہے نہیں اگر آپ کا یہ فرنٹ پر لگا ہوا ہے الگ سے کور تو اس کو آپ نے سب سے پہلے کھول لینا ہے اس کے یہ تین سٹرڈ کھول گئے یہ چار ہیں وہ لگے ہوئے کھول کے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اس کو یہاں سے اگر آپ کا ایسے نہیں نکل رہا ہے اس کو تو بیک سائیڈ پر بوش ہے اس لیے نکل رہا ہے اگر نہیں نکلتا ہے بیرنگ ہے بیک سائیڈ پر تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ کیمرہ مارا آپ کو دکھائے گا یہ ایکسل ہے یہ جو گھومتا ہے وہ ایکسل ہے آپ نے یہاں پر کوئی ایکسل وغیرہ رکھ کے پیچھے سے ہمبر سے اس کو منجھ کر کے اس کو فرنٹ سائیڈ سے باہر نکال لینا ہے ایسے کی اگر فرنٹ سائیڈ پر یہ آپ کا ٹاپا نہیں ہے تو آپ نے اس کو بیک سائیڈ پر وہ سارے سٹرڈ کھول کے اس کو یہاں سے آگے کوئی لکڑی کا گھٹکا وغیرہ رکھ کے آپ نے اس کو یہاں سے ایمبرنگ کر کے پیچھے سے نکال لینا ہے جی ہم نے دوستو نکال لی ہے بیک سائیڈ پر بوش ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ایشو ہے یہ دوستو اس میں بیرنگ لگا ہوا ہے لیکن اس میں کیا ہے یہ پلے ہے یہ پلے کس میں ہے یہ پلے بیرنگ میں ہے شافرٹ کے اوپر شافرٹ کا ٹیوئی نہیں ہے وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بالکل کیمرہ میں ہمارا آپ کو کلیئر دکھا رہا ہے کہ بیرنگ کی پلے ہے ہم نے کیا کر رہا ہے اس بیرنگ کو چینج کر لینا ہے اور اگر بیرنگ میں ایشو نہ ہو فار اگزیمپل تو آپ کی شافرٹ میں یہ پلے ہوتی ہے شافرٹ آپ نے کسی بھی خراد والے کے پاس لے کے جائیں گے اسے یہ بیرنگ سائز دیں گے وہ آپ کو شافرٹ کلیئر کر کے دیکھا ابھی ہم نے کیا کرنا اس کا فرنٹ والا یہ والا ٹاپہ ہوتا آر لینا ہے دوستو یہ فار اگزیمپل ایسی پلے ہو تو اس میں دو ایشو ہوتے ہیں ایک آپ کا بیرنگ ہے نہیں تو آپ کی یہ جو شافرٹ جہاں پہ بیرنگ آپ کا لگتا ہے یہ کٹی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کی شافرٹ اوکے ہے یہ دیکھیں بڑی مشکل سے اس کو ہم نے نکالا ہے مطلب یہ کہ اس کی شافرٹ اوکے ہے یہ اس کا جو بیرنگ ہے یہ بیرنگ میں پلے ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں پلے ہم کیا کرتے ہیں بیرنگ کو نکال لیتے ہیں اور بیرنگ کو چینج کر لیتے ہیں ایک اور بات آپ کو کانڈی بتاتے چلے کہ جین پنکھوں میں یہ آپ کا ٹاپا ہے فرنٹ والا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کسی جگہ پہ آپ کا اگر سراخ نہیں ہے تو مطلب اس کا بوش نہیں لگا ہوا ہے یہ بیک سائیڈ پہ اس کا بوش لگا ہوا ہے یہ بیک سائیڈ پہ اس کا ہول بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو آئل ڈال سکتے ہیں ویسے اگر یہ آپ کا ہول نہیں ہے اس میں بیرنگ لگی ہوئے تو کسی بھی پنکھے میں آپ کوئی آئل وغیرہ نہ ڈالیں وہ آپ کی وائنڈنگ کو کمزور کرتا ہے اگر وائنڈنگ میں جاتا رہے گا تو وہ پرابلم کرے گا اگر آپ کا ہول ہے تو آپ آئل دیتے ہیں چلو وہ بوش میں جائے گا اور وہ چلے گا لیکن بیرنگ میں ایسے کسی بھی طریقے سے آئل نہیں جاتا تو پلیز یہ اتیاد کیا کریں وہ کیا ہوتا ہے جب آپ کے بیرنگ آواز کریں یا پلے وغیرہ کچھ بھی ہو جائے تو آپ بیرنگ نکال کے اس کو چینج کر لیں دوستو یہ ہم نے بیرنگ اس سے نکال لیا ہے کیسے نکال لیا ہے وہ بھی طریقہ اکار دکھائیں بعض ویڈیو میں کہا جاتا ہے کہ کیسے نکالتے ہیں آپ یہ بھی دکھایا کریں اس سائیڈ سے کوئی بھی ایکسل وغیرہ لیں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے کوئی بھی ایکسل ایسا ڈال کے جو وہ بیرنگ پہ آجائیں زیادہ بیس ہے لیکن ایسے نکال لیں کوشش کریں سلور کا یہ ٹاپا ہوتا ہے یہ ٹوٹے نا یہ نکال کے پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ نیا ہے نے کو ہم نے اسی میں دوبارہ برابر طریقے سے بٹھا لینا ہے یہ برابر طریقے سے بیٹھ گیا اس میں ہم نے دوبارہ جو اس کا اپنا اکسل تھا وہ ڈال لیتے ہیں یہ دکھیں یہ کوئی بھی پائپ ہے پانی والا پائپ ہے لوئی والا جو کوئی بھی اس کا پیس لے لیں یہاں پہ اکسل کے اوپر رکھ کے ایسی لیتا کہ آپ کا کوئی بھی چیز ٹوٹے نہ بڑے پیار سے برابر طریقے سے یہ آپ کا پریس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو جھوٹتے ہیں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے ابھی یہ جو آپ کا بیک سائیڈ پہ بوش ہے اس کو آپ نے یہ بوش والی جگہ پہ ہے اس کو آپ نے گریس لازمی کر لینی ہے کیونکہ کھلا ہوا ہے دوبارہ فریش گریس ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے فریش گریس لگا کے اس کو تھنے لگا موسیقی یہ دوستو پہلے ہم اس کو ایسے کر رہے تھے تو آپ کو آواز آ رہی تھی پلے بھی تھی لیکن اب اس کی پلے بلکل نہیں ہے اب ہم اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے یہ دوستو ابھی دیکھیں بلکل بیوہ چاہ رہا ہے اور آپ کے سامنے چاہ رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کو کوئی پرابلم اگرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے کہ بلکل ایزیلی سموتری بلکل کے چاہ رہا ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ بند کر کے ہم آن کر رہے ہیں دوبارہ دوستو اس میں یہ مین پرابلم تیس وجہ سے یہ نہیں چاہ رہا تھا امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آگی دوستو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ فی امان اللہ